اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں عقل اور شعور سے نوازا اور یہ عقل اور شعور ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات سے الگ ہے نمائع ہے ممتاز ہے ممیز ہے اسی عقل کی بنا پر انسان کو سب پر فضیلت دی گئی ہے عزت اتا کی گئی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے یہ عزت کس بنا پر ہے کہ انسان کے اندر عقل ہے سمجھ ہے شعور ہے غور و فکر کی صلاحیت ہے اور انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جون جون بڑا ہوتا ہے علم حاصل کرتا ہے شعور کی منزلیں تیہ کرتا جاتا ہے تو مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اور ان سے ترہ ترہ کے فائدے اٹھاتا ہے آج آپ دیکھیں کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اسی بنا پر کی ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور جس انسان نے جتنا زیادہ اپنی عقل کو استعمال کیا ہے اتنا ہی زیادہ اس نے اس دنیا سے فائدہ اٹھایا اور اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا انسان کی دنیاوی عزت بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے پچھلے دنوں میں ایک نیوز میرے ہزبن پڑھ کے سنا رہے تھے کہ ٹرمپ کسی جہاز بنانے کی فیکٹری میں گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے بناتے ہیں آپ تو انہوں نے بتایا کہ کس حصہ کا میٹیریل کہاں سے آتا ہے کوئی چیز جاپان سے آ رہی ہے کوئی کوریا سے آ رہی ہے کوئی سنگاپور سے آ رہی ہے کوئی فرانس بھیج رہا ہے کوئی یوکے کوئی اس میں کسی ایک بھی مسلمان ملک کا نام نہیں تھا تو اس وقت میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ایک پرزہ سیریا سے آ رہا ہے دوسرا سمال سے آ رہا ہے تیسرا جو چھے ملک ہے یمن سے آ رہا ہے ایران سے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر شاید وہ یہ نہ سوچتے کہ ان میں سے کسی ملک پر بین لگایا جائے کیونکہ بین لگانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر یعنی ٹرائول بین ہوئے کسی بھی طرح کے ایکنومک سنکشنز ہوں کیونکہ پھر ان کے جہاز نہیں بنیں گے کیونکہ وہ ان پرزہ کے لیے دوسرے لوگوں کے محتاج ہیں یا ان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹس ہیں آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی دنیا میں اگر عزت نہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نمبر ایک علم حاصل کرنے میں پیچھے رہ گئے غور و فکر سے کام نہیں لیا اور اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا انڈویجولز بہت اچھے اچھے بھی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈویجول کپیسٹی میں ہر ملک میں مسلمان خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی ایک ملک مسلم مجارٹی کا ایسا نہیں کہ جہاں پر یہ ٹرینٹ پا جاتا ہو کہ ہم محنت کریں یا پھر ریسرچ کریں یا آگے بڑھیں جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بحیثیت ایک امت کے مسلمان جو ہیں وہ پست ہے یہی معاملہ دینی اعتبار سے بھی ہے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے والدین مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمیں بچپن میں یہ بتایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھا دیا گیا ہمیں نماز سکھا دی گئی ہمیں قرآن پڑھا دیا گیا اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے مجارٹی جو ہماری پڑھتی ہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہم مسلمان ہوتے وہ بھی بعض وقت یہ نہیں جانتے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں یا مسلمان کس کو کہتے ہیں یا مسلمان کے لئے کیا کچھ کرنا لازم ہے پھر اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے انڈویجولز بہت اچھے ہیں انہوں نے اس کو غور و فکر کیا سوچا سمجھا اور آگے بڑھ گئے دین میں بھی آگے بڑھے دنیا میں بھی آگے بڑھے تو ہم میں سے ہر شخص کے لئے لازم ہے کہ وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو دونوں اعتبار سے وہ غور و فکر سے کام لے اپنی عقل کو استعمال کریں اور عقل کے استعمال کا غور و فکر کا جو بہترین طریقہ ہے یا جو بہترین مصرف ہے وہ یہ ہے کہ انسان چار چیزوں کو لازم جانے یعنی فرض کے درجے میں ہے چار چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور غور و فکر کرنا اور پہچان کرنا باقی آپشنل ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اپنے ماحول کے مطابق جو بھی آپ کو اپرچونٹیز ملی ہیں ان کو آپ جیسے چاہے استعمال کریں جس بھی اچھے فیلڈ میں آپ جائیں جہاں تک جی چاہتا ہے جائیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے از لانگ از کوئی چیز اللہ کے دین سے ٹکراتی نہیں وہ چار چیزیں کونسی ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو اپنے خالق کی پہچان ہے رب کو پہچانا اللہ کی پہچانا کیونکہ جب تک انسان رب کو پہچانتا نہیں وہ رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اس کی عظمت اس کی قدرت اس کی حیثیت تو جب سمجھ جاتا ہے تو واقعی پھر اس کے آگے جھک بھی جاتا ہے اور اپنی ساری کوششیں اور اپنے سارے بہترین جذبات اس سارے کے سارے وہ اپنے رب سے وابستہ کر لیتا ہے دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے اپنی پہچانا اپنے پوٹنشل کو جاننا اپنی حیثیت کو جاننا اپنے مقام کو جاننا خود کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں جو اپرچنٹیز ہیں ہمارے چاروں طرف ان کو پہچاننا جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اس وقت تک وہ اپنے رب کا صحیح معنوں میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان نعمتوں کو پوزیٹیولی یوز ہی نہیں کر سکتا بلکہ استعمال ہی نہیں کرے جیسے ملی ویسے ہی واپس چلی جائیں گے لیکن بہت سے لوگ اس معاملے میں ساری زندگی بس دوسروں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا اپنی عقل سے کام نہیں لیتے خود محنت نہیں کرتے خود آگے نہیں بڑھتے خود رسک نہیں لیتے اور جب تک انسان کسی جگہ پر اتر گا نہ دیکھے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی گہری ہے کسی پانی میں ہارٹ ڈال کر نہ دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا تیمپریچر کیا ہے تو جب تک ہم ہم کسی بھی فیلڈ میں اتریں گے نہیں کسی بھی چیز کو ٹیسٹ اور ٹرائے نہیں کریں گے اس میں محنت نہیں کریں گے اس میں آگے نہیں بڑھیں گے تو واقعی ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ where do we stand ہم کون ہیں ہم کیا ہیں ہم کیا کچھ کر سکتے کہاں تک جا سکتے جب آگے بڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں جب مشکل آئے گے اور ہم اس کو عقل استعمال کر کے محنت اور کوشش کے ساتھ اس کو پار کر جائیں گے تو پھر ہمارا اور کانفیڈنس زیادہ ہوگا پھر اور آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے اور اس طرح زندگی کے اختتام تک آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی پہچان کے بعد دوسری اہم چیز ہے اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی حقیقت اور اپنی قیمت معلوم کرنا کہ میری ورث کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں تیسری چیز ہے اس دنیا کی حقیقت کو پہچاننا کیونکہ جب تک انسان دنیا کی حقیقت کو نہیں پہچانتا وہ دھوکے میں رہتا ہے بعض وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے جو فائدہ ہے بس یہی اٹھانا ہے جو نقصان ہے وہ یہی کا نقصان ہے یہاں جو آگے بڑھ گیا وہی کامیاب ہے اور جو پیچھے رہ گیا وہ ناکام ہے حالانکہ ساری کامیابی دنیا ہی کی کامیابی نہیں تیرے آگے آسماء اور بھی ہیں یعنی ہمارے لیے ابھی اور بہت سی منزلیں باقی ہیں اس لیے چوتھی چیز جس کو جاننا اور جس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور ان میں غور و فکر کرتے رہنا وہ ہے آخرت جو ہماری اصل منزل ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَتَ لَهِ الْحَيَوَانِ لَوْكَانُوِيَ عَلَمُونَ اور بے شک آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے وہی اصل رہنے کی جگہ ہے لَوْكَانُوِيَ عَلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے تو اس چیز کا علم حاصل کرنا کہ وہ آخرت کا گھر کیسا ہے وہ زندگی کیسی ہے اس میں کیا کچھ ہے کیا خوشیاں ہیں غم کیا ہیں فائدے کی چیزیں کیا ہیں اور کہاں کہاں کیا نقصان ہو سکتا ہے آج میں کچھ باتیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعارف کے حوالے سے کروں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں کسی انسان کو پہچاننا چاہتے ہیں مثلا کہ وہ کیسا ہے کون ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے وہ کیا لکھتا ہے کام ہوتا ہے جو اس کی اچیومنٹس ہوتی ہیں جو اس نے کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو پہچانتے ہیں وہی اس کی ورث ہوتی ہے کون نکمہ انسان ہے کون کارامد انسان ہے اور کون کس درجے کا انسان ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے کلام کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا ہے کیا بنایا ہے اس کے افعال یا اس کے کاموں کو بھی دیکھنے کی جیسے کوئی انسان اپنے کلام اپنی تحریف سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچاننے کے لئے بھی اگر آپ یہی دو طریقے استعمال کریں کہ اس کے کلام کو دیکھیں کہ اس نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں اپنا تعرف کیا کروایا کہ وہ کون ہے تو یہ اس کا اصل صحیح تعرف ہوگا یا پھر اس نے اپنے رسولوں کی زبان سے اپنا تعرف کیا کروایا ہے اور خصوصا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں اس کے صفات اور اس کے کاموں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے دوسری چیز کائنات ہے کائنات میں غور و فکر کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا کیسی بنائی ہے اس میں کیسی کیسی وسطیں ہیں یہ زمین کیسی ہے آسمان کیسے ہیں اور آسمانوں کے پیچھے کیا کچھ ہے اور نئے نئے ستارے سیارے جو دریافت ہو رہے ہیں ریسنٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک دن پہلے بہت ہی نیا انکشاف ہوا ہے کہ ہماری زمین کی طرح کے کچھ اور پلانٹس بھی ہیں جن پر زندگی کا امکان پایا جاتا ہے اگر جب وہ بہت دور ہے سیون ایسے پلانٹس کا پتہ چلا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سات آسمان بنائے اور انہی کی معنی زمینیں بھی بنائی اور اللہ کا حکم ان میں اترتا رہتا ہے سورة الطلاقی آیت ہے اللہ کا حکم ان میں نازل ہوتا رہتا ہے اور تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے بہرحال اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو پلانٹس ذریعات ہیں وہ فارٹی لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہیں تقریبا یہاں سے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے انسانوں کے تو صرف اندازے ہی ہیں تو بہرحال جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ وہ کون ہے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں الحمدللہ رب العالم سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رگ ہے سارے جہان پوری یونیورس کا اور رگ کے اندر بہت سے میننگز پائے جاتے لیں خاص طور پر تین معنی خالق مالک اور مدبیت کہ وہ کریئیٹر کی ہے وہ ان سب کو اون بھی کرتا ہے اور پھر وہ ان سب کو سسٹین بھی کر رہا پلان کر رہا ہے اور ان کی ساری نیڈز پلپل کر رہا ہے ساری کائنات کو یا نظام حسنی کو وہی چلا رہا ہے رب العالمین پھر اس کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان کنٹینیسلی مہربان ہے مستلسل مہربانیاں کرنے والا یعنی اللہ نے اپنی پہچان اپنی رحمت کے ساتھ کروائی عام طور پر ہم اپنے بچوں کو جب اللہ کی پہچان کراتے ہیں تو ڈرانے سے کرتے ہیں اللہ تعالی ماریں گے اللہ تعالی آدمیں پھینک دیں گے وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہم کرتے میں معلوم ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پہچان کیسے کروائی کہ میں نے بھی پیدا کیا میں ہی رزق دیتا ہوں میں ہی تمہارا مالک ہوں اور تمہارے سارے امور میرے ہی سامنے ہیں میرے ہی اختیار میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں بہت ہی مہربان ہوں اور اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی کی صفت رحمت کو بیان کرنے کے لئے ایک میں دو ناموں کا ذکر گیا الرحمن اور پھر الرحیم سب کے لئے مہربان اور خاص طور پر اپنے ماننے والوں کے لئے مہربان اور پھر کیا تعارف ہے مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم الدین کا بدلے کے دن کا جزا سزا کے دن کا جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے اس پر انسان کو آگے جو بھی ریوارڈ یا جو سزا ملنے والی ہے سواب و عقاب اس کا مالک بھی وہ خود ہی ہے یعنی پورا کنٹرول ہے اس کے پاس اول سے آخر تک ہر چیز کا اور پھر جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو فوراں پھر کیا کہتا ہے ایا کنابد و ایا کنستین یہ جو ایا کنابد و ایا کنستین ہے یہ سچے دل سے نکلتا ہی اس وقت ہے جب انسان اپنے رب کو پہچان کر اس کے آگے پہ جھکنا چاہتا ہے کہ تو ہی معبود ہے تیری ہی ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے کیونکہ یہ جو کہنا ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ دراصل اپنی کمزوری کا اطراف انسان جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر ایک ہم بلنس آتی ہے ایک توازو آتی ہے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارا رب ساری اختیارات اس کے پاس ہیں اور پھر جب انسان محسوس کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ مدد کرنے کے قابل وہی ہے ایا کنستائی اور پھر انسان اسی سے رہنمائی مانگتا ہے اور دعا مانگتے ہوئے کہ تُو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر تُو نے انام کیا یعنی ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جن سے تُو راضی ہے اور ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جن سے تُو ناراض ہوا جن پر تیرا غصہ ہوا کیونکہ ہم استابل نہیں کی تیرا غصہ برداشت کر سکیں اور نہ تُو ہمیں بھٹکنے کے لئے چھوڑنا ہم تیرے ہی راستہ پر رہنا چاہتے ہیں تیری ہی طرف آنا چاہتے ہیں تجھ سے محبت کرتے ہیں تحقیقت یہ ہے کہ انسان جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر رب سے لو لگا لیتا ہے پھر ہی اس کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے اسی طرح قرآن مجید کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آیت الکرسی جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چھبیس صفات اور ناموں کا ذکر سرہ سر اللہ کی پہچان ہے یہ کون ہے وہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ جس کے سوا کوئی الہ ہے زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے لا تأخذہو سنت ولانا اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی من دل لگی اشفاوندہو اللہ بیزن کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کے ازن کے ساتھ یعنی ساری طاقت کا مالک وہی ہے یا علم ما بین ایدیہم و ما خلفہم اس کے علم کا ذکر ہے یہاں کہ کتنا زیادہ اس کے علم اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے انسانوں کے ماضی حال مستقفل سب سے وہ واقع ہے دوسری طرف انسان کا حال کہہ کہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے مگر جتنا مجھا موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے کچھ سیکھنے کے لئے تو ایک چڑیا آ رہی ہے اور اس نے اپنی چونچ میں پانی کا ایک کترہ بھرا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ساری مخلوق کے علم کی مقدار اس کترے جتنی ہے سارے سمندر کے مقابلے میں کہ جس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کے علم اس کے مقابلے میں ہم سب کا پورے انسانوں کا علم بس یہ قطرے برابر ہیں تو جب انسان کو یہ حساس ہو جاتا ہے کہ ہم انسانوں کے پاس اتنا تھوڑا علم ہیں اور سارا علم ہی رب کے پاس ہے تو پھر انسان اس کے آگے جھک جاتا ہے اور جو وہ حکم دیتا ہے اسے خوشی سے قبول کرتا ہے اور اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی گئی یعنی ہر چیز اس کے مکمل کنٹرول اور اختیار میں ہے کچھ بھی اس سے باہر نہیں ہے اور اس پوری کائنات کی حفاظت آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں اور وہ بلند ہے بہت بڑا تو جب سب سے بڑا وہ ہے تو پھر ہم انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں ایسے ہی جب میں نے پرسو ہی خبر پڑھی کہ اس طرح زمین کی طرح کے اور پلانٹس کچھ دریافت ہوئے ہیں تو اس وقت مجھے بہت ہی احساس ہوا کہ اس زمین پر بھی ہماری حیثیت کیا ہے یعنی اگر دیکھا جائے کہ پورے پلانٹ کے مقابلے میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ایسے ہی جیسے وہ ایک میدان گھاس سے بھرا ہوتا ہے تو اس میں ایک تنکہ ہوتا ہے تو ہماری حیثیت شاید اس تنکے سے بھی کم ہو جو پوری دنیا کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں یا جو کچھ اس زمین پر اللہ نے پیدا کیا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس جیسی اور زمینیں ہیں اور وہاں بھی مخلوق بستی ہیں میں رہو نہیں کیسی کیسی وہ مخلوق ہو کیا کچھ وہاں پایا جاتا ہو اور ان کے مقابلے میں پھر ہم کہاں ہیں ہماری کیا حیثیت ہے ہم کیا چیز ہیں کس بات پر فخر کس بات پر غرور کس بات پر اکڑ کس بات پر دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی یا ناروا رویہ ہمیں زیبی نہیں دیتا یہاں ہمیں تو ساری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی نجات اور ہماری بخشش کیسے ہوگی اور ہماری جان کیسے چھوٹے گی ہم اتنے بڑے رب کے سامنے کس طرح جا کر کھڑے ہوں گی تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے اور ساری مخلوق اس کے حکم کے تابعے ہیں اور وہ سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں کوئی بھی اس کی مرضی اور ارادے کے بغیر پر نہیں مار سکتا اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا ہاں جتنا وہ چاہے اس کے مطابق انسان اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہ ہے ہم انسانوں کو اس دنیا کی حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں آتے ہیں ایک وقت گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں دنیا میں آنے کے بھر جو کچھ بھی ہم ایک وائر کرتے ہیں جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں جس جس چیز کا مالک ہوتے ہیں اس وہ ٹیمپریری ہے چند سالوں کی بات ہے چند گنے ہوئے دنوں کی بات ہے جب انسان خوت ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے نام سے اتر جاتی ہے دوسروں کی طرح منتقل ہو جاتی ہے اور انسان کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے اس دنیا میں اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے یہاں سے نکال دیا جاتا ہے اس کا ٹائم پیریٹ ختم ہو جاتا ہے جیسے آپ کسی ملک میں جاتے ہیں آپ کو وہاں جتنے عرصے کا ویزہ ملتا ہے یہ رہائش کا پرمٹ ملتا ہے اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے اسی طرح اس دنیا سے بھی ایک دن سب انسانوں کو باری باری جانا ہے تو پھر اصل مالک کون ہے ہمارے بڑے چلے گئے پھر ہم چلے جائیں گے پھر ہماری آبی کی جنریشن چلی جائیں گی یہ سب کچھ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کا اصل مالک اللہ ہے کل من علیہ فان ویب قاوج ہو ربی کا دل جلال و لکراب ہر چیز اس پر فنا ہونے والی ہے باقی رہنے والی چیز صرف تیرے رب کا چہرہ ہے اور ہر چیز اس کے علاوہ ختم ہو جائے گا تو اصل کنٹرول اللہ کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم سب مملوک ہو اور رب اللہ عز وجلہ ہی ہے مالک اللہ ہی ہے پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خالق ہونے کے ساتھ ہمارا رازت بھی وہی ہے اسی نے ہمیں زندگی دی اسی نے یہ روح ہمارے اندر پیدا کی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بولتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں عقل اور شعور سے کام لیتے ہیں یہ روح نکال لی جائے تو باقی کچھ بھی نہیں تو یہ روح اس نے ہمارے اندر ڈالی دنیا میں کہیں روح بکتی نہیں کہیں بنتی نہیں کوئی دے نہیں سکتا اور جب اچھاہے گا واپس لے لے گا کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا کہیں پر بھی تم ہو کہ موت تمہیں پالی پہنچ جائے گی چلے جائے گی اب آپ دیکھئے کہ اس عرصے کے دوران جو اس نے ہمیں زندگی کا دیا یہ روح اور جسم کو ساتھ ملا کر دیا ہے کی تمام ضروریات ہماری جسمانی ضروریات ہماری جذباتی ضروریات ہماری عقل کی ضروریات ان سب کو پورا کرنے والا ان کی نرشمش کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے اور اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ دیکھی زمین سے کیا کچھ نہیں اگایا اس نے اور کیسے کیسے جانور ہمارے لئے پیدا کیے اور کیا کیا چیزیں ہماری ضرورت کی اور پھر ان چیزوں کے استعمال کرنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ بھی دیا ہمیں ذوقت یا چکنے کا ذائقہ بھی دیا ہمیں سوننے کی صلاحیت دی ہمیں دیکھ لے کی اور رنگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں اور پھر طرح طرح کی آوازیں ہم سن سکتے ہیں بہت سے چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ہم بہت سے چیزیں جو دیکھ کے ہم ان سے کچھ اثر لیتے ہیں اور کچھ انسین چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اثرات ہم پر پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف ایک ایک ذرے کا مالک اور ایک ایک ذرہ ہمارے جسم کا ایک ایک سل اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے اسی طرح پوری کائنات کے ایک ایک ستارہ سیارہ بھی اسی کے حکم سے گھوم رہا ہے جس طرح ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے اسی طرح کائنات میں مختلف چیزیں دوڑ رہی ہیں اور ان سب کو کام کرنے کا موقع بھی دے رہا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں پھر اسی طرح زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہی ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہی سارے خزانوں کا مالک ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْبُ وَإِمِّن شَيِّنِ اللَّهِ إِنَّنَا خَزَائِنُ کوئی چیز ایسے نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو لیکن ان کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر اسی طرح ہدایت کا مالک بھی وہی ہے حدیث میں آتا ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب توارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا تو جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اور ہدایت اصل میں اللہ ہی کی ہدایت ہے اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاوں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاوں گا یعنی انسان کی جسمانی ضروریات بھی اللہ پوری کرتا ہے اسی طرح لباس کے بارے میں بھی فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناوں گا اے میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندوں اگر تمہارے اول اور آخر سب کے سب ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو جو بھی وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر پانی میں کمی ہوتی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی سارے خزانوں کا مالک ہے اور وہی بندوں کو عطا کرنے والا ہے اور بندوں کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے یعنی وہ ضروریات بھی جو ہم جانتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے اور وہ بھی جن کے بارے میں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہماری ضرورت ہے اب دیکھیں کہ ہمارے جسم کس طرح کام کر رہا ہے جب اس کا کچھ حصہ کام نہیں کرتا تو پھر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں پھر ہمارے ٹیسٹ پر ٹیسٹ ہوتے پھر ہمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں اس چیز کی کمی ہو گئی ہے ویٹمن ڈی کی کمی ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک خاص عمر کی حد کو پہنچ کر پھر ہمیں پتا چلتا ہمارے جسم میں کلشیم کی ڈیفیشنسی ہو گئی اس کی ہو گئی اور اس کی لیکن اس سے پہلے ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ کون ہماری یہ ساری ضروریات ہمارے سوچے پلان کیے اور احتمام کیے بغیر پوری کرتا چلا جارہا ہے ہماری باڈی جس طرح فنکشن کرتی ہے اور ہمارے ایک ایک سسٹم جس طرح فنکشن کرتا ہے اس کو وہ سسٹم چلانے کے لیے کس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون پراہم کر رہا ہے اور اس کا انتظام کس نے کر رکھا ہے ہم تو بس کھانا انجوائے کر کے کھا کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں ہمیں زیادہ زیادہ یہ تو بھوک لگی اس کا ہمیں پتا ہے کہ کھانا ہماری ضرورت ہے کہ کھانا ہمیں بھوک لگی لیکن کھانا صرف بھوک نہیں دور کرتا اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی چیزیں ہمارے جسم میں بلڈ کے ذریعے سارے نیوٹریٹس جو ہیں ایک ایک بال تک ایک سے تک ایک ایک سیل تک پہنچ رہے ہوتے ہیں کون پہنچا رہے ہیں یہ سسٹم کس نے کام کیا اور پھر اسی طرح یہ کہ ہمارے جسم کے اندر کہا جاتے ہیں کہ انسان پیدائش کے ساتھ ہی سینکڑوں بیماریاں لے کے پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ نے ایسا ایمیون سسٹم مدافعاتی نظام رکھا ہے انسان کے اندر کہ وہ خود بخود ہی اندر لڑتا رہتا ہے اور خود بخود ہی ان بیماریوں کو دھکیلتا رہتا ہے اور وہ غالب نہیں آنے دیتا لیکن آپ دیکھیں کبھی بچے کو کوئی ایک بیماری بھی ہو جائے تو کس قدر پریشانی کی بات بندی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے وہ بھی جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ بھی جن کو ہم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا کہ رب کون ہے کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے بنایا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے وہی جو مجھے موت دے گا پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا اے رب مجھے حکمت عطا کر قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کریں یعنی وہ اپنے لئے یہ دعا مانتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرا ذکرِ خیر باد والوں میں جاری کر دے وَجْعَلْ لِي مُوْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّئِينَ اور مجھے جنت کے وارثوں میں بنا دے شامل کر لے اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو رب کو پہچانتا ہے پھر وہ رب سے کیا کہا نہیں مانگتا قوت فیصلہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں رب حبلی حکمن اللہ مجھے ایک عفت فیصلہ عطا کر اور حکم کا ایک معنی حکمت بھی ہے تو مجھے حکمت عطا کر بزڈم دے کیونکہ جب انسان کے اندر سمجھ بوجھ ہوگی تو اس کے فیصلے بھی صحیح ہوگی پھر وَالْحَقْلِ بِسَّالِحِينَ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اچھی کمپنی اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے پھر انسان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا ذکر خیر ہو برے لفظوں میں نہیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جاؤں اس کی دعا کرتے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ اَسْتِقِنْ فِي لَا خَرِينَ اچھی لگ اسی چھوڑ کر جاؤں وَجَعَلْ لِي مُورَسَتِ جَنَّتِ النَّئِمَ اور آگے کا مقام اور منزل بھی اچھی ہو مجھے جنت النَّئیم کے وارثوں میں شامل کر دے کتنی کمرے ہیں صرف دعا ہے تو پھر ان کے دل میں جس چیز کی خواہش آتی ہے وہ اس سے مانگتے چلے جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کرنے والا بھی اصل میں وہی ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ ضروریات جس بھی قسم کی ہوں ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے ان کا مالک بھی وہی ہے دینے والا بھی وہی ہے اس کو دینے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جب وہ دینا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا اس کو کیونکہ دنیا باتی جاتا ہے اگر کوئی انسان دینے لگتا تو دوسرا اس کو روک دیتا ہے نہیں نہیں فلاں کو نہیں دینا اللہ تعالی کو کوئی نہیں روک سکتا اس لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کرتے اور کوئی دینے والا نہیں جس سے تو روک دے اصل اختیار اسی کے پاس ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کو یہ بات پسند بھی بہت ہے کہ بندے اپنی ضروریات اس سے مانگیں حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی لاسٹ ون تھرڈ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے ہاتھ پھیلا کے فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے اور مسلسل فجر طلوع ہونے تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے تو وہ دعاوں کے مانگنے کا خاص وقت ہے جو بھی ہماری حاجت اور ضرورت ہو ہمیں اللہ سے مانگنے چاہیے پھر اللہ تعالی بندے کی پکار پر جواب بھی دیتا ہے اور اللہ تعالی کو اس بات سے حیاء آتی ہے کہ بندے کا اٹھا وہ ہاتھ خالی لوٹائے وہ خالی نہیں لوٹاتا اس کو بھر دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ میں فوری ہو یا دیر سے ہو بندوں کا فقر دور کرنے والا ان کی محتاجی دور کرنے والا بھی دراصل وہی ہے پھر ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہمیں معاف کر دینے والا وہی ہے استغفرو ربکم انہو کان غفارا اپنے رب سے معافی مانگو یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے پھر بہت محبت کرنے والا ہے وہی ہے جو بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا عرش کا مالک ہے جو بڑی شان والا ہے اور کر گزرنے والا ہے جو بھی وہ ارادہ کرے یعنی اس کے ارادوں کو کوئی روکنے والا نہیں پھر بس ہی رحمت والا ہے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَا ہمیں مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی رحمت ہر چیز پر چاہی ہوئی ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے یعنی اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض بھی ہے نا جو ہی ہم اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر چکے ہاوی ہے اس لیے وہ ہم پر مہربان ہو جاتے ہیں وہ اپنی ناراض کی چھوڑ دیتا ہے اور ہم پر مہربانی کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی محنتوں کی قدردانی کرنے والا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بے حد و حساب عجر دینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گناہ سے سات سو گناہ تک ہے اور روزہ صرف میرے لئے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا پھر اسی طرح وہ بندوں کے عامال کے نگرانی بھی کرتا ہے کہ بندہ کیا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور پھر جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بس اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے کیا ہے اور اگر یہ گناہ چھوڑ دے تو اس کو بھی نہیں لکھنا کیونکہ اس نے میری وجہ سے گناہ چھوڑا صرف مالدار صرف ریسورس فل لوگوں کی دعا نہیں سنتا اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے بیماروں کی بھی سنتا ہے غریبوں کی بھی سنتا ہے گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے کیونکہ وہ سب کا رب ہے پھر اسی طرح بندوں کے عامال کی قدردانی کرتا ہے ایک لکمہ انسان اگر اللہ کی راہ میں خلو سے نیت سے خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اہد پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رب ہی ہے جس کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے اور اس کے سامنے جاکھڑے ہونا ہے لہذا اس کے ساتھ تعلق دوستی اس سے محبت اس پر ایمان اس پر توقل اور اس کے ساتھ مضبوط کنیکشن بہت ضروری ہے اور پھر بار بار ہم یہ کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجع جس کا مطلب ہی ہے کہ ہم اللہ کی ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو واپس جانا ہے پھر اسی طرح جب فرشتے آتے ہیں جان لینے کے لیے تو وہ کہتے ہیں چلو اپنے رب کی طرف اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجی الاربی کی رادیت مردیہ تو ہم سب کو اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اللہ نے پیدا کی ہے اور جب تک وہ چاہے اسے قائم رکھے اور جب چاہے اس کو ختم کر دے اور پھر ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے رب سے ایک ویسا تعلق رکھیں جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے تو اس میں ہمارے ذمہ کچھ کام آتے ہیں جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے میں پیدا کیا یعنی اس کی عبادت وہ ہم کریں اچھا یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے ہرگز نہیں عبادت پر اصل کیا ہے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کا مطابق زندگی بسر کرنا یہ عبادت ہے یعنی مختلف کاموں میں جیسے وہ کہتا کرو ویسے کر لینا عبادت ہے اس میں انسانی کا فائدہ جب انسان یہ کرتا ہے تو انسان کی زندگی بھی سکون میں گزرتی ہے اور اس کرنے پر انسان کو ریوارڈ بھی ملے گا یعنی دورہ فائدہ دنیا کا فائدہ کیا کہ انسان بھٹکنے سے پریشان ہونے سے غموں سے دکھوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے ذل کو ایک قرار آ جاتا ہے اور آخرف کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ریوارڈ کئی گناہ بڑھا کر دیتا ہے رب کی عبادت میں ایک چیز جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے وہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا اور اس میں ہم الحمدللہ کو بتوں کو شریک نہیں کرتے کچھ انسانوں کو نہیں کرتے لیکن یہ جو ریاکاری اور دکھاوا ہے یہ کہیں نہ کہیں سے سریفن ہو جاتا ہے اور شیطان انسان کے عامال کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورة القحف کے آخر میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِجْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا کہ جو شخص اپنے رب سے بلاقات کی امید رکھتا ہو تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے تو شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اس کے لئے انسان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کے لئے وقت نکالنا چاہیے نو میٹر وات کتنے بھی آپ بصروف ہیں بیمار ہیں مسافر ہیں کچھ بھی اللہ کے لئے وقت نکالے اچھا اب میں بھی کہتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت پڑھ گی ہم اس کے لئے وقت نو نو میں اصل میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کی اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ نواز پڑھتے ہیں اپنے کام کے وقت پر سے نکل کر وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انسان اس حلسل دنیا کے کاموں میں سر کھپائی کرتا رہتا ہے ذہنی طور پر بھی تھک جاتا ہے بعضوں کے جسمانی طور پر بھی تھک جاتا ہے ایسے میں جب نواز کی بریک آ جاتی انٹرول آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ حضور کر کے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیوں وہ تھکاوٹ کیوں کر جاتی اور آپ کے دل کو بھی ایک قرار آتا ہے ایک سکون آ جاتا ہے ابھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انسانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں کوئی آپ کو ہرٹ کر دیتا ہے کوئی دل چاہتا ہے کہ آپ پھوٹ پھوٹ کر روئے کبھی آپ کسی طرح دکھی ہو جاتے ہیں لیکن جو ہی آپ اسی درمیان میں نماز کے لئے چلے جاتے ہیں تو پہلے اور بات کی کیفیر بلکل فرق ہو جاتی آپ دکھ دور ہو جاتا ہے تکلیف فتم ہو جاتی اور یہ ایک حقیقتہ تھا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مگر چین نہیں ملتا اصل بات ہی کہ ہم وہ نماز پڑھی چھوڑتے اس میں اللہ کوئی یاد نہیں کرتے جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھ کے اس کے آگے جھکتا اور اس سے دعائیں کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی پریشانی دور نہ ہو کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ جب انہیں کوئی دکھ پریشانی ہوتی وہ فوراں نماز کی طرف دوڑتے اور اس سے ان کی پریشانی دور ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے اے بلال نماز کام کرو اور اس کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ یعنی ہم دنیا کے غموں سے تھک گئے ہیں نماز بریک لیں اور ہم راحت حاصل کریں اب کیا ہمارے ایک سجدے سے اللہ تعالیٰ کوئی مقام اوپر ہو گئے وہ تو سب سے اعلیٰ پہلے ہی ہے اسے کوئی فائدہ نہیں لیکن یہ ہے کہ ہر سجدے کے بدلے مومن کا درجہ اوچھا ہو جاتا ہے ہر سجدہ ایک درجہ میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ عبادت ہمارے اپنے لئے ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ نہیں اس عبادت میں اصل چیز اللہ کی یاد ہے یعنی نماز کے لئے بھی کہا گیا نماز بھی یاد کے لئے قائم کرو یہ نہیں کہ اسے مسئیبت سمجھ کر اور ایک ڈیوٹی سمجھ کر وہ صدا کرنے چلے جو بے روح نہیں اللہ کی یاد کے لئے کیونکہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق میں جو چیز بہت فائدہ مند ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر نماز تک فارمل ذکر کا طریقہ لیکن نماز کے بعد بھی انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز بھی محبت پڑھنی چاہیے اس کی راہ میں صدقہ خیرات بھی محبت سے کرنا چاہیے یعنی اللہ کی محبت میں جو بھی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو ایک خاص تھندک اور مٹھاس بکتے ہیں یعنی ایمان کی سویٹنس اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی محبت میں اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوگا اس لئے اللہ کی محبت لیکن اللہ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو یہ دونوں ہی چیزیں ہوں تو انسان کے اندر ایک اعتدال آتا ہے پھر رب کا فرما بردار بننا اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ تو جب اتنے بڑے رب سے ہمارا تعلق ہے تو پھر رب ہی کی طرف ہمیں ہر معاملے میں لوٹنے کی ضرورت ہے پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے سپورٹ کر دینا اپنے بچوں کو اپنے گھر کو اپنے سارے معاملات تو خصوصاً رات کو سوتے وقت آپ دعا کریں اللہم اسلمت نفسی علیک اللہ میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کر دیا ووجہ تو وجہ علیک اور اپنا چہرہ بھی تیری طرف کر لیا اور وفم وقت امری علیک اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپورٹ کر دی یعنی رات کو سوتے وقت انسان کی دماغ کو جتنی بھی پریشانیاں اور فکرمندیاں جس سے انسان کی نیند دسٹورب ہوتی ہیں ان سارے معاملات کو سوچ کے فہن کہ رب میں نے یہ سب تیرے حوالے کر دی ہیں تو ہی ان کو درست کرنے والا ہے میرے میں تو اتنی طاقت نہیں میں تو سارا دن کشم کش کے بعد اس وقت اتنا تھک چکا ہوں کہ اب میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا مجھے تو سونا ہی سونا ہم سو جاتے ہیں اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تُو جانے اور تیرا کام پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو رب کے ساتھ تعلق میں ہمیشہ اضافہ کرتے چلے جانا چاہیے اس کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے قرآن مجید میں آتا فَفِرُوا إِلَ اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑو یعنی دوڑ کر سبقت کرتے ہوئے رب کی طرف بڑھتے چلے جانا چاہیے پھر جو رب نے نازل کیا ہے اس چیز کی پیروی کرنی چاہیے یعنی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالیمات جو ہیں اور پھر اپنی پہچان رب کے ساتھ کرنی چاہیے ربانی بننا چاہیے اور پھر رب کی رضا کے متلاشی رہنا چاہیے ہر کام میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے میرا رب راضی ہے کے نہیں اور جو کام بھی کرنا وہ رب کی رضا کے لیے کرتے چلے جائیں تو اللہ صوف و یردہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور ہر ایسی چیز سے بچے جس میں اللہ کی ناراض گی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپورٹ کرتے ہیں لوگ اس کے ساتھ جیسا چاہیں صدوق کریں تو ہمیں رب کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے اور صرف کاموں سے بلکہ ان الفاظ سے بھی بچنا چاہیے جو رب کو پسند نہیں خصوصاً رب کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو رب نے فرمائی نہیں ہے غم ہو دکھ ہو تکلیف ہو ہر موقع پر زبان کا استعمال احتیاط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو تھے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے صحابہ بڑے حیران لوگے آپ بھی روتے ہیں پرناہ کہ ہاں دل غمگین ہے آنکھ آنسو بہاتی لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس پر بھی راضی ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اس پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے اس کے حلال و حرام پر راضی رہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بھی حرام ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو اس کا کی بات نہیں کرنے چاہیے جن چیزوں سے بھی اس نے ہمیں روکا ہے اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے ہر اس چیز سے اس نے روک دیا ہے جو ہمارے لئے نقصان دے ہیں پھر اسی طرح رب کے احسانات کو ماننا چاہیے اس کا شکر گزار بننا بننا چاہیے اور اس پر توقل کرنا چاہیے کہاں رکھیں کہ زندگی میں ہر وہ معاملہ جس کے بارے میں سوچ کر ہم پر مند ہو جاتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خزدلی ہمیں روک دیتی ہے ایسے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور جب کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بے بس ہو رہے ہوں اور لوگ آپ کے غالب آنے لگے یا کوئی چیز آپ کو تنگ کرنے لگے کوئی خیال تنگ کرنے لگے تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھاتی ہے حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقْتَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ لَزِي کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پہ بروسہ کیا وہ عرش عظیم کا رب ہے جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے جس نے ساری مخلوق کو گہرا ہوا اس کے عرش میں اس کی کرسی میں بھی اور پر اس کے بعد اس کے عرش میں تو کیا وہ مجھے کافی نہیں ہو سکتا ہر چیز تو اس کے کنٹرول میں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پڑھاتا ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدَهُ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں بالکل کافی ہے اصل ضرورت ہے کہ اس پر بروسہ کرے انسان وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ فَاتَّخِبُ وَكِيلَةً مشرق اور مغرب کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو کارساز بنا لو پھر اسی طرح رب سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے رب سے امیدیں اچھی رکھی جائیں اور رب سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں رہے اور جب شوق ہوگا تو پھر ہم اس کی تیاری بھی کریں اور تیاری میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ کام کریں جس کو دیکھ کہ رب ہم سے ملاقات پر خوش ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ رب کو جو خوش کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب سے مانتے رہے ہر دم مانتے رہے خوب خوب دعائیں کرتے رہے اپنے لئے کریں پھر والدین کے لئے کریں اپنے ازواج اور اولاد کے لئے کریں پھر اولاد کے لئے خاص طور پر دعا کہ رب حبلی من الصالحین کے علاوہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارسی اللہ میری اولاد کو اتنا نیک بنا کہ میرے بعد دو میرے نیکی میں میرے وارس ہو پھر رب جعلی مقیم الصلاةی ومن ذریعتی ربنا وتقبل دعا پھر لوگوں کے لئے دعا سب کی بخشش کی دعا ربنا قرلی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب تو گناہوں سے معافی کی دعائیں بھی کرنے چاہئے اپنے لئے دوسروں کے لئے اور پھر خیر پانے کے لئے رب سے دعا کرنی چاہئے پھر صبر کے لئے دعا کرنی چاہئے پھر علم اضافے کے لئے دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی پھر معاملات میں آسانی کے لئے دعا رب شرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دی کیونکہ یہ سینے کی گھٹن اور تنگی ہوتی نہیں یہ ڈپریشن لاتا سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کبھی اس میں بزدلی آ رہی ہوتی ہے کبھی اس میں خوف ہوتا ہے کبھی اس میں بخل ہوتا ہے کبھی اس میں ہم اور غم ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں دل کی تنگی کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں مرض بڑھ جاتا ہے تو جب یہ ہماری جو چیسٹ ہے یہ بصیح ہوگی کھلے گی دل کھلے گا تو پھر آپ دیکھیں ہم لوگوں کو آسانی سے معاف بھی کر دیں گے let it go جانے دیں گے پھر ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے پھر ہمیں بہت سے چیزوں میں غور و فکر کا موقع ملے گا تو یہ جو دل کی وسط ہے یہ بہت ضروری ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری اور میرا کام آسان کر دیں سارے کام ہمیں آسانی کی دعا کرنی چاہئے وحلل اقدتم من لسانی میری زبان کی گرہ کھول دیں کیونکہ انسانوں کے ساتھ عموما لڑائی جگڑے مس کمیونکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے ایک کچھ کہنا چاہ رہا ہے دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے پہلا ایریٹیٹیٹ ہو جا جا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اس کو کچھ کہتا ہے وہ جوابا لسا بڑی کاروائی کرتا ہے اور یوں گھروں میں جگڑے فساد چھو رہتا ہے تو وہ یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میں اپنا مدہ اچھے طرح بیان کر سکوں یہ افقہو قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں یہ صرف قرآن و حدیث کے درس سے متعلق ہی نہیں اس کے لئے تو ہے ہی لیکن عام روز بردہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھو ہوگا کہ بعض اوقات کسی کو اپنی بات سمجھانا اپنا نکتہ نظر بتانا اللہ کا پیغام پہنچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ ہم کسی دیوار سے بات کر رہے ہیں یا کسی لکڑی کے بودھ سے بات کر رہے ہیں کوئی ریسپانس نہیں کوئی جواب نہیں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں نروس ہو جاتے ہیں تو جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کاموں میں آسانی کر دیتا ہے اور آپ اپنی بات بتا سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ بچے بھی ہیں میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ جب میں ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن بتا دیتی ہیں تو معاملہ بہت اچھا رہتا ہے تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے میں کیا چاہتی اور مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ اب وہ کس طرف چلیں جب وہ کمیونکیشن گیپ ہوتا رہا تو پھر وہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں آپ اوپر سے کچھ کہہ وہ بات ہی نہیں بنتی جس کے رتیجے میں پھر تعلقات اچھے نہیں رہتے ہیں پھر اسی طرح اس بات کیلئے بھی دعا کرنے چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی شکر کی اچھی عبادت کی توفیق اطاع کرے شیاطین سے ہماری حفاظت کرے کیونکہ رب ہی ہے جو ان کو دیکھتا اور ان کو پکڑ سکتا ہے ہم تو شیطان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کہیں پر آپ جائیں کسی طرح کی کوئی خوف پریشانی گبرارت ہو تو اسی سے ہی مدد مانگیں اور پھر خاص طور پر اپنے دل کی سلامتی کی دعا کرنے کی کہ دل ہی غور و فکر کا منبعہ اور مرکز ہوتا ہے اگر دل بھٹک جائے تو ہر چیز ہی ٹیڑی ہو جاتا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر چکر آرہے ہیں وہ آپ کو تو کیوں لگتا کہ چیزیں ہل رہی ہیں یا اوپر نیچے ہو رہی ہیں حالانکہ چیزیں تو اپنی جگہ کائمہ ہمارے اندر کچھ چینج آگیا خرابی آگیا جو آپ اس کو فکس کرتے اپنی جگہ پر آ جاتا اور آپ ٹھیک دیکھنے لگتے ہیں تو اسی طرح دل کی استقامت دل کی ہدایت اور دل کی سلامتی کی دعا کرنے چاہیے کیونکہ دل سلامت ہوگا تو انشاءاللہ اعمال بھی سلامت ہو جائیں گے پھر دنیا اور آخرت کی بلائیوں کی دعا آپ نے رب سے کرنے چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اور پھر آگ سے بچنے کی خاص دعا اور پھر جنت پر گھر لینے کی دعا جیسے حضرت آسیہ نے کی تھی کیا کہا تو انہوں رب ابنی لی اندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعاملی ونجنی من القوم الظالمین تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پہچان دے ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے ہمیں آخرت کی حقیقت سمجھا دے اور ہمیں اپنی پہچان دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو زہر ہونے سے بچائیں اور اس میں وہ کام کر کے جائیں جن کا آگے حساب کتاب ہونا ہے جس کے بارے کو پوچھا جائے گا اور جن پر پھر ہماری آئندہ کی خوشی یا غم کا انحصار تھا وآخرت آمانا الحمدللہ رب العالمین